اسلام علیکم ہمارا ڈیوی کے ساتھ میں ہوں اکاشا نیسامی شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز تجرے مملکر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ ہیپٹائٹنس سی کے مریضوں کی سب سے بڑی آباتی کے تناسر میں ہیپٹائٹنس سی کی سکریننگ اور جلد تشکیز کو ترجیل جانے کی ضرورت ہے بروقت کاروائی نہ کرے کی صورت میں پاکستان میں ہیپٹائٹنس سے متاثرہ افراد کی تعداف میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبی کا عوام کا ہے ترقی کے حوالے سے میرا نظریہ لوگوں کے میاد زندگی کو بلند کرنے سے جڑا ہے بلوچستان اور پاکستان کا مستقیل محفوظ اور ذیمہ دار ہاتھوں میں ہے وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے گواتر میں چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتاہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ گزشتہ حکومت نے اپنے چار سالہ دور حکومت میں گواتر میں ترقیاتی منصوبوں کو نظر انداز کیا نگران پنجاب حکومت کا صوبے کے عوام کے جانمان کے تحافظ اور تقریبی سرگرمیوں کے بروقت صدبات کے لیے اہم اقدام بم ڈیسپوزبل سکوٹ کو جدید ترین گارنیوں سے لیس کر دیا سربرا عوامی مسلم لیگ اور سافق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک گھنٹے میں 29 پلوں کی 24 رکنی اسمبلی سے منصوری جاموریت نہیں مجبوریت ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مزار کو گسل دینے کے 980 میں تقریب میں مناقض ہوئی وفاقی وزیر خزانہ ساقرار و نگران وزیر علیہ پنجاب موسیر نفی نے خصوصی شرکت کی پنجاب میں آج اور کل توفانی بارشوں کا امکان ہے دیرہ خازی خان کے بہاڑی علاقوں میں تو کیا ہنی کا خدشہ ہے روس کے صدر کی جانب سے چھے قریب افریقی ممالک کو مفتناش فرام کرنے کا اعلان کر دیا گیا بھارت میں روہ برس اکتوبر میں شیڈیول آئی سیسی کرکٹ ورلڈ کپ کی ڈکٹوں کی خلیداری کے حوالے سے بھارتی کرکٹ بورٹ کی سربراہ جی شاہ کا بیان سامنے آیا ہے رمضان المبارک میں عوام کے چہروں پر مسکرہتے بکھیرنے والے ڈرامے فیل ہی ٹیل کا دوسرا سیزن پانچ اگر سے نشر کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانے ہیں بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں آپ کو بتائیں ہیپٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم ہیپٹائٹس اور مطلقہ بیماریوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہیپٹائٹس کا عالمی دن منا رہی ہیں ہیپٹائٹس بی اور سی وائرس سے صحت عامہ کو بڑے خطرات لائک ہیں ہیپٹائٹس سے دنیا بھر میں بے پناہ بیماریوں اور اموات ہوئی ہیں صدر مملکت نے کہا کہ مشرقی بحریہ روم کے علاقے میں ہیپٹائٹس ہی کے بیماری کا اسی فیصد بوجھ مصر اور پاکستان پر ہے اور افسوسناک عمر ہے کہ ابھی بھی ہمارا ملک اپنے خطے میں اس بوجھ کا ایک بڑا حصہ دار ہے انہوں نے کہا کہ ہیپٹائٹس ہی یہ خطرناک اور خاموش بیماری ہے اکثر ہیپٹائٹس کے علامات اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس سے جگر کو شدید نقصان نہ پہنچ چکا ہو وارس سے متاثرہ افراد پرسو تک اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں جگر کی بیماری اور اگلی سٹیج کے کینسر کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کل وفاقی وزراء آرمی و نیول چیف گورنر اور وزیراعلا پلوچستان اور حکومتی افسران کے ہمراہ گواتر میں اہم دن گزارا ہم نے ترقی بنیادی ڈھانچہ اور تعلیمی منصوبہ کے ایک سلسلے کا سنگے بنیاد رکھا جس میں علاقے کی تک تیر بدل جائے کی انہوں نے کہا کہ اکہ دکھا کوششوں کے باوجود بروچستان ہمارے اجتماعی کفلت کا نشانہ بنا اس صوبے نے دیگر وفاقی قائیوں کے مسافی ترقی نہیں کی ہے جو باعث سے شرم ہے اب آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان میام حمد شباز شریف نے ترقی انصاف کی سابقہ حکومت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں گواتر پورٹ سے صرف ایک لاکھ ٹرن کارکو کی آمد رفت ہوئی ہے جبکہ پی ڈی ایم اتحادی حکومت ایک سال سے زائد عرصے میں چھے لاکھ ٹرن سے زائد سامان گواتر پورٹ آیا ہے وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے دیے جانے والے عداد و شمار کا حقائق سے تضاد نظر آتا ہے در حقیقت گزشتہ حکومت کے چار سالہ دور میں گواتر پورٹ پر مجموعی دور پر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو تین ٹرن سامان کی آمد رفت ہوئی جس میں سے ایک لاکھ اسی ہزار چھے سو پینسر ٹرن سامان درامت جبکہ آٹھ ہزار دو سو آٹھ ٹرن سامان پر آمد کیا گیا اسی طرح وزیراعظم شباز شریف کے دور حکومت میں گزشتہ مالی سال دوہزار بائی سٹیز کی ابتدائی نوما جولائی تا مارچ کے عرصے میں مشموعی طور پر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو تین ٹرن سامان کی آمد رفت ہوئی جو کہ ان کے دعاموں سے کئی کم ہے گواتر پورٹ کا ابتدائی مارچ دوہزار ساتھ میں ہوا وزارت میری ٹائم افیرز کے عداد و شمار کے مطابق مالی سال دوہزار ساتھ آٹھ سے مالی سال دوہزار بائی سٹیز تک گواتر پورٹ پر مجموعی طور پر اٹھ سٹھ لاکھ اٹھ ہزار دو سو بیاسی ٹرن سامان کی آمد رفت ہوئی جس میں سے سٹھ سٹھ لاکھ چورانوی ہزار تین سو اسی ٹرن سامان درامت جبکہ تیرہ ہزار نو سو دو ٹرن سامان پر آمد کیا گیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پنجاب کے نقران وزریعالہ موسی نقفی نے سیول سیکیٹریٹ میں سولہ کروڑ ستائیس لاکھ روپے مالیت کی سولہ نئی بم ڈیسپوزیبل ریسپونس گاریوں اور جدید آلات بم ڈیسپوزیبل سکوٹ کے سپورٹ کر دیئے موسی نقفی نے بم ڈیسپوزیبل سکوٹ کو جدید آلات سے لیس کرنے کے اقداموں کو سرہاتے ہوئے کہا کہ موجود آلات میں سیول ڈیفنس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے جدید سہولتوں اور آلات سے لیس گاریوں سے بم ڈیسپوزیبل سکوٹ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ بم ڈیسپوزیبل سکوٹ کے لیے جدید آلات کی ٹرننگ کا اتمام بھی کیا جائے گا نگران وزیراعیٰ پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ نئی بم ڈیسپوزیبل رسپونس کاریاں بھکر، چنیوٹ، گجرات، حافظ آباد، جہلم، خانوال، خوشاب، لیا، منڈی بہہودین، مزفرگر، ننکانہ صاحب، اکارہ، پاک پتن، شیخ پورا، ٹوبا ٹیکسنگ اور ویہاری کے اسلاح کو دی گئی ہیں بولیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عصاق دار کا نگران وزیراعی آزم کا لانچنگ پیٹ ابھی تک فضاہ میں نہیں چھوڑا جا سکا کیونکہ اس میں فیول ابھی پورا نہیں بھرا گیا برادر یوسیف شباشری فکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ نگران حکومت ان کی قائم مقام حکومت ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے میں انتیس بلوں کی چوبیس رکنی اسمبلی سے منظوری جمہوریت نہیں مجبوریت ہے سیاست یکم اگست سے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائے کی عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق اہم فیصلے دے سکتی ہے آرٹیکل دو سو چوبیس اور دو سو تیس میں ترمیم آئین سے کھلا دساتم ہے عدلیہ اس کا نوٹس لے سکتی ہے عدلیہ کو اس پر خاموش تماشائی نہیں بننے رہنا چاہئیے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صرف چاتر اور چار جواری کو نیستوں نابت نہیں کیا گیا بلکہ بچوں اور حاملہ عورتوں کو بھی گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے لوگ اپنی عصد کو بچانے کے لیے خاموش تو ہو سکتے ہیں لیکن وقت آنے پر الیکشن میں اس حکومت کا سوچ سمیت اتھار دیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں رحمت اللہ علیہ داتیا گنج بکش رحمت اللہ علیہ میں مزار کو گسل دینے کی نو سو اسوی تقریب منعقد ہوئی وفاقی وزیر خزانہ ساکڈار اور نگران وزیری علیہ پنجاب موسیع نخفی نے خصوصی شرکت کی سادہ مگر پروکار تقریب میں مزار حضرت علیہ حلامت اللہ علیہ کو پچاس من ارک گلاب سے گسل دیا گیا وزیر خزانہ ساکڈار اور نگران وزیر علیہ پنجاب موسیع نخفی نے مزار پر چازر پوشی کی اس موقع پر قومی و ملک کی سلامتی اور استحقام اور ترقی کے لئے خصوصی دعا کی گئی نگران وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نقفی اور وفاق وزیر خزانہ اس آقرار نے داتا دربار کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد پی رکھا وزیر خزانہ اس آقرار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نقفی کو مبارک بات دی اور کہا کہ داتا دربار کی توسیع کا کارنام حسون ایری روح سے لکھا جائے گا انیس سو نینانوے میں نواز شریف کے دور میں بھی دربار کی توسیع کی گئی نگران وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ حضرت داتا علیہ ہجویری کی تعلیمات ہمارے لئے روشن باپ ہیں محرم الحرام کے ایام میں امت مسلمہ شہدائے کربلا کی لاسوال قربانیوں کو کھراجیا کی دت پیش کرتی ہے محسن نقفی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت کے لئے آن لائن نظرانہ ایپ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آن لائن نظرانہ دینے والوں کو تصدیقی میسیج بھی محصول ہوگا تقریب میں سابق سبائی وزیر بلال سیاسین ایڈمنیسٹریٹر داتا تربار شاہد حمید ورک سبائی وزیر اوقاف مذہبی امور ازفر علی ناصر اور سیکیٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی یاد رہے کہ حضرت داتا گنج بخش کے ارس کی تقریبات کسل کے چاریس روز بعد اٹھارہ سفر سے شروع ہوں گی پنجاب میں آج اور کل تفانی بارشوں کا امکان ڈیرہ خازی خان کے پہاڑی علاقوں میں دکیانی کا کچھا بلوچستان میں تفانی بارشوں اور سلاپی ریلوں سے متاتید مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے کچھا مکانات مٹھی کا ٹھیر بن گئے ہیں جبکہ فصلیں دباہ اور نشیر بھی علاقے جرے آبا چکے ہیں آواران میں متاتید گاڑیاں برساتی رہلے میں بہ گئی مقامی افراد نے خواتین اور بچوں سمیت کس افراد کو رسکیو کر لیا کوئٹا اور کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ تین روزہ تین روز کے دوران منصور کی بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گئی کی ہے بارشوں کا سلسلہ تیس جولائے تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا دوسری جانہی پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاط پردندنے کی ہدایت کی ہے عالمی خبرنامے سے ایک خبر شامل کریں آپ کو بتائیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روسی صدر ویلات میر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس اناج برامدات یوکرین کے بجائے افریقی ممالکوں کرنے کے قابل ہے اگلے تین چار ماہ میں چھے قریب افریقی ممالکوں مفتاناج کی فراہمی کریں گے روسی شہر سینٹ پیٹرس برگ میں افریقی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اجلاس میں صدر پیوٹن نے کہا کہ برکینیا، فاسوز، امبابے، سومالیا، وسطی افریقی جمہوریہ اور پیٹیریا کو الگ الگ پچیس سے پچاس ہزار ٹر مفتاناج پھیجا جائے گا روسی صدر کا کہنا تھا کہ افریقی ممالک سے انسانی اور تجارتی روابط پڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں افریقی ممالک کو اناج اور انسانی ہمدردی پرام کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے روسی صدر نے کہا کہ عالمی اناج منڈی میں روس کا بیس ویسد حصہ ہوتا ہے روس عالمی خورا کے تحفظ میں بڑا شراکت دار ہے واضح رہے کہ گوشتہ دینوں روس نے یوکرین سے اناج پر آمد کرنے کا معاہدہ ختم کر دیا تھا خیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں سیکرٹری بھارتی کرکٹ بورٹ جیشاہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہونے والے ورڈ کپ کے لیے ای ٹکٹ کا اجراح نہیں ہوگا تماشائیوں کے لیے ای ٹکٹ کی سہولت دسچاپ نہیں ہوگی جیشاہ نے کہا کہ کرکٹ فینس کو فیزیکل ٹکٹ اپنے ہمراہ رکھنا ہوں گے سات سے آٹھ سینٹر پر فیزیکل ٹکٹ ایڈوانس میں دسچاپ ہوں گی انہوں نے کہا کہ ای ٹکٹ کے شروعات پہلے باہمی سریز کے دورات کی جائے گی احمد آباد اور لکھناو جسے بڑی گنجاج والے سٹیڈیمز کے لیے میکا ایونٹ کے دوران ای ٹکٹ ممکن نہیں ورڈ کپ کے لیے ٹکٹ بوکنگ کی تاریخوں کا اعلان آئی سی سی کے ساتھ مل کر جلت کریں گے سیکرٹری بی سی سی آئی نے کہا کہ پارٹنرز کے ساتھ مل کر سٹیڈیمز میں فینس کو مفت پانی فرام کیا جائے گا پانی بوتل میں ہو یا گلاس میں لیکن یہ مفت ہوگا جیشاہ نے کہا کہ ورڈ کپ کے میچز ریکھنے کے لیے گراؤنڈ آنے والے فینس کے لیے صحت مندارہ ماحول اور واش رومز کی صفائی سے اترائی اس وقت اولی انترضی ہے شعبیس کے دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں رمضان المبارک میں عوام کے چہروں پر مسکرہتیں بکھیرنے والے ڈرامی فیری ٹیل کا دوسرا سیزن پانچ اگس سے نشر کیا جائے گا فیری ٹیل ڈرامی کو عوامی سطح پر کافی مقبولیت ملی جس کے بعد اس کا سیزن ٹو پیش کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ڈرامی کے ایکلپس کو سوشل میڈیا پر کافی بار شیئر کیا گیا ڈرامی میں پاکستانی ڈرامی ڈسٹری کی خوب رودہ کارا سہر خان مرکزی کرداروں میں شامل ہیں ڈرامی میں انہیں چائے کی دیوانی دکھایا گیا ڈرامی کی کہانی امید نامی لڑکی کی ہے جو حقیقی دنیا کے برقس جات ہوئی دنیا پر یقین رکھتی ہے اور بہت سے خواب دیکھتی ہے فیری ٹیل ڈرامی کی ہدایتکار علی حسن ہیں جو اس سے قبل ڈرامی پرستان اور پیاری مونہ میں بھی ہدایت کر چکے ہیں اس ڈرامی کے لکھاری سائرہ مجید ہیں جبکہ مومنہ دوریت نے اس سے پروڈیوس کیا ہے ڈرامی کا دوسرا سیزن پانچ اکس سے نشر ہوگا اس ڈرامی میں سہر خان اور حمزہ سوہل کے علاوہ علی صفینا سمن انساری اینہ خان سلیم شیخ ادنامرسہ امیر اور سلمہ حسن سمیت دیگر نیدہ کاری کے جہور دکھائے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹیم